درود ملکے بڑھیں بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَسَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدًا وَعَلِهِ تُعِبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُونِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِنَ مِنْ جَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَاَحْلُ لُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي نَاوْدِ عَلِيًّا مَزْهَرَ الْعَجَمِ تَجِيدُ حُوَاوْنًا لَكَفِنْ لَوَائِبْ کُلْهَمْ مِنْ وَغَمْ مِنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 سَلَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے دور دور سے آنے والے عزاداروں کی یہ حاضی قائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک ان سرداروں کو صبح محشر تک عزاداروں میں شمال فرمائے حسین بھائی خورم بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک جس جس کی جو دعا میری ذمہ رہتی ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے مجھ سے پہلے حماد بیٹے کی حاضری ساکب کی نوکری ان سے پہلے کیسر کی نوکری مالک سب زاکرین کی حاضری قبول فرمائے جب اندے بول لیتے ہو آمین کہنا میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی روپس نہیں ترلہ مرید بندہ کوئی حسن ویڑا بلیندہ ویتنہ مولے مزرک سیز آدھے دشی فرمائے میری اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ منظور کی جھولی آوات فرمائے اشفاق حیدر کی گود آوات فرمائے لکس اجاد کو بیٹا عطا فرمائے جو جو ماتمی بے اولاد ہے اسے ماتمی عطا فرمائے میرے مالک ان راتوں کا واسطہ ان دنوں کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے تائم مست فقیر ملنک سمجھائے وہ میں بشم اللہ کروں بادشاہ خیر ہے اگا تشیف لے ہو نہ مرشدہ ہو اتھے ہو اٹھو نہ نہ میربانی کرو درود پڑھو سارے مل کے بلند میں کیا کھانا آجو جنگ سے ایک عظیم عددار سے یہ زیادہ تشیف فرمائے تھا ہکواری وات درود پڑھو سو مل کے بلند آواز اجازت نوکل شروع کریے جناب اشفاق حیدر جیو صاحب ملتان سے تشیف آئے آج کی اس محلس میں مولا انہیں عمر خیز عطا فرمائے تو سن ساکیب تو بھی سنے ہونا تے میں کال بھی پرسوں بھی تے آج بھی لنگر کر دیا کو ترہ چار واری آکھیا گیا جے کو ایک نظم تا پنجابی دی سنا چا سریکی دیکھو پانچ سا چھے ری پڑ چا میں جتے ہی تھے بھی مولا پڑھ دا پہاں دنیا سن دی پہی ہونا یہ لیکن شکاگو تو ہوں ہیدر آباد دکان تو ہوں جرمنی تو ہوں بلکہ مولا حسین جکردی کا سامنہ جرمنی تو دو بندے رات میں نو نیاز بیگ ملے نو نا کھجی جرمنی ایک پورے کو دو دھائی سو بندے ہیں جیڑے ٹائم تے بے کے جناب نو سن دے پہاں او میں اس در تو ہوں اور دو جھ پڑھ دا کھلان اب یارونا نو ایک خلان کی سمجھا ہوں نے جیڑا ہیدر آباد دکان دے لکھنا ہوں دے پہاں سن دے بارال توہ ڈیزے دے تے میں نوکری پیا کر دا تائیں مست فکیر ملنک سمجھائے تے کو تاکت دا انداز ہی رہی آہاں آہاں میں بش ملا گا میں بش ملا گا بھیر جیو بھیر جی جوانیاں مالو جوانیاں مالو جی مولا آپ کو عزت دے تائیں مست فکیر ملنک سمجھائے تے کو تاکت دا مہربانی کی تیو تھے لیا آئے جیتے میں آدھا شکریہ تائیں مست فکیر ملنک سمجھائے تے کو تاکت دا انداز ہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دا ہے قرآن تو بچ او نا جی شاہد آباد شاہد آباد جی لجا آت دا ہندہ کیا کہنے ہیں اس آت کے کیا کہنے ہیں تائیں مست فکیر ملنک سمجھائے تے کو تاکت دا انداز ہی نہیں نا جی نجات دہندہ شائری کی دنیا میں نا ساکب یہ بات جائز نہیں ہے کہ بندہ پہلے کافیہ بتا دے کافیہ ہی تو ہونا رہے شیر کی دات کا اب میں پہلے کافیہ بتا رہا ہوں میرا اگلا کافیہ ہے بھاجی ہاں پہ ٹاپ جانتے ہیں بھاجی کا کیا مانے سالن مار سٹی آنے ہامو ہسکتی ہو ہی 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 ہم 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 ہماری طرف آئیں شادی پہ ہم آپ کی طرف جائیں اسے نیوترہ بھی بولتے ہیں اسے جھنگ کے کچھ علاقوں میں ورتن بھی ورتن بھی کہتے ہیں گف اینڈ ٹیک بھی کہتے ہیں اسی کو آپ ہماری طرف آئیں ہم آپ کی طرف آئیں سے ہم ٹپیکل سریکی میں کچھی میں نوتک میں بحل میں لیے میں بکھر میں ڈھیرو میدلی شاہ تک ملتان تک اسے بھاجی بولتے ہیں مست فقیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پچھو نا جی ہے جڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پچھو نا جی ہے جبریل ہے پیر بھیرا ساڑا خورا غلمان ریایا ہن کو یا سکمی با سب باست ہے ساری عرشیا نال تباہ سارے ہاتھ اچھے ہائے دری ہائے دری جی ہے جی ہے جی ہے اچھا سارے ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہاں جی اپنے ہو خانجی تاہی ہیں تائم است فکیر ملنگ سمجھے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پچھو نا جی ہے جبریل ہے پیر بھیرا ساڑا خورا غلمان ریایا ہن آئے 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 خورا غلمان ریایا ہن توحید نوری پیکر دی تنویر امام حسین توحید نوری پیکر دی توحید نوری پیکر دی تنویر امام حسین ممبر دی کا سمیں مرید تیری اس کی آباد دی کا سمیں کروڑ لانا تو اس بندے لڑا خوش آمد پیکر دی لہے بندے انج جوڑ گئے ہیں جب میں انو اگلے کافی تی اپنی نوری پیکر دی تنویر امام حسین قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام اللہ بھائی ضمیر کو شفائے کلی عطا فرمائے دل کا مریض ہے مولاوں سے شفائے کلی عطا فرمائے تو آڑی کیام آتے قرآن دی کا سمیں آڑی کیام آتے او جڑے پیچھا میٹھے اور رلے کرو مہیلے ستا حصہ بڑھا کرو پچھلے بندے حچو ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر توحید توحید نوری پیکر دی تنویر امام حسین قرآن محمد عربی نا عربی سوری وہ عربی سر سے لفظی نہیں ہے عرب عربی ہے اور کچھ لوگ اسے سبزی بھی سمجھتے ہیں عربی الہندامی وہ عربی نہیں ہے وہ عربی ہے اللہ فریب واؤ یہ ہے وہ وہ عربی ہے جیسے اکثر لوگ عربی بولتے ہیں شبیر دا حملہ دیکھتا سی عربی اللہ مہین مہین ہسین بھئی ہے جو شکاگو تلائے کےتے انڈیا تے ہاتھرا بات تکنے لکھنا تک دے بندے تیرے بھیران سوندے بیٹھن تے چودہ دی مجھوٹ گیت کے سمیں اس بندے نو چودہ ماں فینے گرنیڈا خوش آمد پہ کر دا ہوئے تے بندے رات دے بارہ ہکوے تے میں پہلی باری پہ آتا بے میں نشہ چاہی دا جی کال سمجھا ہوئے تے بولی شبیر دا حملہ دیکھتا سای سار دھاندے رہے دھاڑتوں دے رہے ان بہا اٹھائی اٹھائی ہاتھ ناپ کے بہا لے نو ہاتھ ناپ بہائی نو تنویر ایمان ہائے دری اللہ حکم مہدہ دی آپ کی کیا بات ہے ان ہاتھوں کی کیا بات ہے خریم آتمی کا شبریہ بھئی کائنات کی مالکن تم پہ راضی ہو اللہ اکبر تو ہید دے نوری پیکر دی تنویر آپ کے کیا کہنے تنویر ایمان ہسینے تفسیر اوستاجی میں نے ویکھڑا ہے ہونڈنا اوڈے مو کریں ہاں تنویر ایمان ہسینے میں مو بھیر ہی لگنے اونا چنگا بھلا میں لادمی ہوں تنویر ایمان ہسینے تفسیر ایمان ہسینے شبیر دا حملہ دیکھتا سای سار دھاندے رہے دھاڑے ٹڑ دے رہے ہیں میں کوئنج لگدائی جی میں خالق دی شمشیر ایمان میں کوئنج لگدائی جی میں خالق دی شمشیر ایمان سرطن سے جہاں بدن سے بدن سے سمند لگ آہا سلامت رہو صدا آباد رہو میں کوئنج لگدائی جی میں خالق دی شمشیر علامہ مجلسی الہرامہ نے بحار الانوار میں بادشاہ حسین کا جب حملہ لکھا ہے تو بندیں برداشتیں کرتے ہیں بھئیہ علامہ فرماتے ہیں اتنی تیز تلوار چلائی ہے حسین نے بائیس بائیس قدموں پہ جا کے جسموں کو پتا چلا ہے کہ ہمارے اوپر سار نہیں ہے سلامے نابدرگانو سلامے نابدرگانو تو آڈیاں نس لیں جی میں اللہ نہ کرے ہن کوئی نہ بولے تک بلکل کوئی گلاری باتا تو کل بھی اسی ٹائم پہ آیا ہے میرا بچہ یا جلدی آیا کاری یا پیچھے بیٹھا گا تیری بڑی مہربان بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بائیس بائیس قدموں پہ جا کے جسموں کو پتا لگائے ہمارے اوپر سر نہیں ہے بھائی جان تکلیف تمہیں تو اندیتی ہے بڑے بھر آو مرشد ہو میں نوکرہ تو آڈے گھار دا نوکرہ کی تین ساری زندگی تو آڈیاں قرآن دی سو اس کافیہ واستان تکلیف لیتی ہے اے دے بعد پوڑا جی میں دلووے اے کافیہ میری مرشدہ سننے شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سوکھ دا سا ملیا آگ تو میں کوئی چھوڑے ہی ہاں پیام تیرے کیا کرنے بندے ہی اوکر ٹھے کر کے میں دے نا جنہاں ساکب سرائی کی سونی آن دیئے میں کہنا شبیر دے آخری سجدے تو میں نسلہ دنوکرہ شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سوکھ دا سا ملیا جس بندے کو فتوہ لگانی کی عادت ہے تیاری کرے کاغذ گلم پکڑے جوز کے جی میں آئے میرے بارے میں فیض لگ رہے شوقت میرا نام ہے میں کہہ رہا ہوں شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سوکھ دا سا ملیا تقدیر بڑا منوالے دی تقدیر ایمان ہاں بھئی میں کالیا کھینڈے پیچھے بیٹھے ہونا ہاتھ چاہے کرو دوڑی آواز دی آن دی ہاتھ چاہے کرو لگے دوسرہ میرے نالو اتھاؤں دا تھوڑی ایس پاس ہو اچھے اچھے ہائے دری ہاں بچہ سلامی جی بادشاہ نوکر جو ہوں میں نوکر جو ہوں میں اللہ اکبر جی میں مرشد شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سوکھ دا سا ملیا تقدیر بڑا منوالے دی چار دن تا میں ہروں پڑھنے ہی پڑھنا ہے ماں میں اکھا تو ہمیں سوکھا جو برداشت کریں تو میں ایک شیر پڑھ لوں تنویری ماں موسینے تفسیری ماں موسینے شمشیر ماں موسینے تقدیری ماں موسینے ایہو این اللہ ایہو ازن اللہ ایہو جنب اللہ ایہو وجہ اللہ بے شکل خدا دی دنیا تے تصویر شاہلہ جی میں اے ہاتھ اچھا روی اے میار کا امر روی جی 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 اور سدگیر جو چواردی دارٹو �دگے بے شکل خدا دی دنیا تے بے شکل خدا دی دنیا تے تصویر امام حسین نے پڑھ ہاں پڑھ بسم اللہ اجیہ کے پڑھنا ہے تصویر امام حسین نے چلویں شوکت بھائی کو نظران عقیدت پیش کرتے ہیں تیرے بارے شوکت کی آنکھا تیرے بارے شوکت کی آنکھا تیکو جنگ تو وکھرا کلم ڈھیا ہے اور میں کوئنگ لگ دا ہے تیکو لکھ دین دا ہے تحریر امام جیو میری مجالے جی تحریر تا اچھا آنے ہی سکدا جڑھتا ہے لکھ مارے آئے جڑھتا ہے سوچ مارے آئے اللہ ہیستان دے بھی برائنکہ آغازی ہیستان دے بھی تحریر تا وقت میں اس تو سنی ان کے لکھنیے ہیکو کھا کھا فیوں میں تین سنیندہ دھرورا اور وقت ایک زندگی پھوک مار دیتی تا وقت ہون پتا نہیں بے بندے ہون عرشتے بامن صدرہ تجامن کدے جامن شیر میں ہون پڑھواں باپے دی پاک ولایت دا میری سیند چند اعلان کیتا ہے جنا نوک شنان تکیتی ہے تقریر بلو ملنو علی بچدائے اوبالو علی حق 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 تنجھے آخری ماتمیدہ حق تنجھے لکھا حق 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 مردی ہے تیری ہو گئی میری دا کریمہ چھے دنے تیرہ ہاتھی نہ گھرا سکے بابے دی پاک میں ہاں روز ماندہ ہے تو انجی ماندہ ہے جو میں ہیک ہاتھ رو نبی بیٹھا ہوئے بابے دی پاک ولایت دا میری سیند چند اعلان کیتا ہے حیاتی ہوئی ٹھیک ہے بابے دی پاک ولایت دا نہیں میں آدھا تا کچھ نہیں مجلے سے ڈی سونی پیوں دی ہے تو بندہ ہوتھوں جتی جا کے ٹڑتا ہے اے میں کراس کردہ 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 ان جاندہ ہے بیجی میں اسے میرے نال دوڑا بڑھنا ہوئے بابے دی پاک ولایت دا میری سیند چند اعلان کیتا ہے جدہ ناک سنام تکیتی ہے اے کافی ہے ہوتھ چھنا ہوں اس تو ہی مزہ دا تیس انگل نال قرآن دی قسم زندگی ساری دا کرا علمان و شائران چھنے ہی اس انداز نال کافی آج تک چھنے ہی نہ ہوئے میرا ایتے ون کے سرور نے جڑی پاک نماز بڑھئی ہے ہی نہ اندے سجدے دا ناکائم ہے تکبیر ایمان سلام ہی میرا بھائی جان تو ہمیں حق اچھے ہی رانے غازی استادیونے اللہ اکبر اللہ اکبر خاشف چودہ کی موجودگی قسمیں اب تک لوگوں نے مجھے دات دی ہے اس کافیے پہ بولنے والوں کو میں دات دے رہا ہوں یہ میرا سلام وصول کرو ہر بندے دیواستی کھیٹ ہی نہیں وہ اس کافیے کے بولے اللہ اکبر اندے سجدے دا ناکائم ہے تکبیر ایمان حشین ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چاسدہ چسکا ہے مجھے سجاد بات سے آئی تو بات توجہ کریں آجے آئی تو بات غور کریں آجے بلیڈ کا کٹ لگ جائے نا اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائے وہ آپ کا زخم صاف بھی کرے گا بینڈج بھی کرے گا آپ کو دوائی بھی دے گا اور ساتھ پہلی بات یہ کرے گا کوشش کردے گا نہیں اس پہ پانی نہ پڑے کوشش کریں اس پہ مٹی نہ پڑے اور جاہل مجھ سے پوچھتا ہے میرا حسین کیا ہے تو ابھی ہی سمجھا تیری میڈیکل سائنس میں بلیڈ کے کٹ پہ مٹی پڑ جائے زخم میں پی پڑ جاتی ہے حسین کی میڈیکل سائنس میں زخم کا علاج ہی مٹی ہے انہوں نے بیشا کو بندہ توڑ جائے جانا نہیں بولیا میں راضی ہوں قرآن دیکھ سمیں میں راضی ہوں ہاں بھئی اس پاس ہاتھ کیوں نہیں چاہے تو سمجھا اللہ حکم اللہ حکم ہاتھ دو میں اچھے دو میں ہاتھ اچھے ہائے دری اللہ حکم تیری میڈیکل سائنس میں زخم پہ پانی پڑ جائے پی پڑ جاتی ہے آہ حسین کے ماتیمیوں کو چیک کر لے یہ دس بہرم کو آشور کو ماتمداری کریں گے اور شام کو سارے نہا رہے ہوں گے نہیں نہیں موقع نہیں ہوں رجوے کھلو تا نا میں ڈاکٹر رجوے میں بھی ایم بی وی ایس ہونا چاہیے چڑھنے میں تو ہسپٹل بھی ہوں گے نا چلا ایسے کرتے ہیں تو انجیکشن لے ایک سارنجھے لے لیتے ہیں دو انجیکشن لے لیتے ہیں دو پیشن لے لیتے ہیں چل کسی ایم بی بی ایس دکری ہورڈر ڈاکٹر کے پاس اسے کہہ سارنجھ دو سیری مل لی یہ دو انجیکشن ہیں ایک مجھے لگا دے ایک میرے بھائی کو لگا دے میں سادہ کاغذ پر ایڈی کار کی کوپی لگا دیتا ہوں سگنیچر کر دیتا ہوں میں شیئے مذہب چھوڑ دوں گا ڈگری ہورڈر ہو ایم بی بی ایس ہو مرشن اور وہ دو انجیکشن ایک ہی سارنجھ سے لگا دے میں مذہب چھوڑ دوں گا وہ کہے گا جی یہ ناممکر ہے آپ دوسری سارنجھ لے ہیں فرنہ میں نہیں لگا سکتا لگ سب لگا دے کیا ہو جائے گا نہیں جی کیسے لگا دوں ایک اتنا سلوہا اتنی سی سوئی ایک جسم میں چلی گئی ہے جب وہ اس سے باہر آتی ہے اس کے ڈیزیز اس کے وائرس اس کی بیماریاں اس کے پروپلم اس نوک پہ لگ کے واپس آ جاتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں میں پڑھا لکھا بندہ ہوں جب میں اس سوئی کو نئے جسمیں انجیکٹ کروں گا وہ ڈیزیز وہ وائرس وہ پروپلم وہ بیماریاں وہ سب کے سب اگلے جسم میں منتقل ہو جائے گا تو اب بھی نہیں سمجھا ہشین کیا ہے تیری میڈیکل سائنس میں اتنی سی سوئی ایک جسم سے دوسرے جسم میں چلی جائے بیماری منتقل ہو جاتی ہے ہشین کی میڈیکل سائنس میں آٹھ آٹھ ماتنی ہیں ایک ایک زنجیر ہے اوہ صدقے رجوہ تیرے سنن دو صدقے اوہ آخری ماتنی اوہ آخری حدہ شکریہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میڈا بیٹھ جو پلیز آہا کیا بات ہے سلام ہے آپ کو کیا کہنے آپ کے ہائے دری اللہ اکبر چلیں اب آپ نے کہا ہے جس غزب میں جانے والے کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ خواہ کرکھی جاتی ہے اللہ جانے زندگی میں اسے مٹی پہ کتنا اعتبار ہوگا کتنا پیار ہوگا آہ میں تجھے بتاؤں تیرے ہاں بیماری کیوں ہوتی ہے میرے ہاں کیوں نہیں ہوتی آہ میں تجھے آج یہ پرابلم حل کر کے بتاتا ہوں تو اتنی چیس ہوئی ایک جیسے دوسرے جیسے میں لگائے بیماریاں ڈیزیز وائرہ سمجھتا کل ہو جاتا ہے میرے ہاں ہی تنے اتنے بڑے بڑے زنجیر ہیں آٹھ آدماتوی ہے ایک ایک زنجیر ہے چھین چھین کے مارے کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے بی کاز آہ میں تجھے کاز بتاتا ہوں یہ ہو جو رہا ہے تیرے ہاں کوئی گروپ پوزیٹیو ہے کوئی ناگیٹیو ہے کسی کا اے ہے کسی کا بی ہے اے والا بی والے کا سرنج استعمال نہیں کرتا بی والا اے والے کی سرنج استعمال نہیں کرتا وائرس منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے میں چھے دن نے جو پہلی واری پہ آدھا میں وہی شکایت کرے ساں بادشاہ حسین دی بارگائٹ جی دی مار شیعہ ہوئی تو ساتھ نہ چایا یہ جو آنٹھ آٹھ ماتنی ایک ایک زنجیر مار رہے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا وجہ یہ ہے یہاں گروپ اے بھی نہیں ہے سارا گروپ حسینی ہے ہاتھ اچھے آتی بھی تو یہ ہاتھ اچھے 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 ہائے دری یہ مرشد ماتنی دا بولو نوخ خان دا بولو ہائے دری اللہ اکبر ماتن دے زخم دے خاک شفا ایک قرب دی چسدہ چسکا ہے ماتن دے جی رہے ہیں جیو میرا بچا ماتن دے زخم دے خاک شفا سید ایک قرب دی چسدہ چسکا ہے دراصل تا دل دیاں زخمہ لئی اکسیر امام بہت شکریہ بہت مہربانی ہکے کماتنی دا شکریہ ہوئی ماتن دے زخم دے خاک شفا ایک قرب دی چسدہ چسکا ہے دراصل تا دل دیاں زخمہ لئی اکسیر امام حشین ہے اسا ماتمی کانٹ دی مسجد ویچ مندہ من فیر جو مارے تو من لکسان تھوڑی مندہ اس ویسے تن بولے من ٹک بڑا لگ رہی میں پیانا اسا ماتمی کانٹ دی مسجد ویچ بہن شکر دے سجدے کیتے ہیں بھائی جان جی میں تو رمے ہاتھ اوچے ران میرے پیراؤں دے جی مرشد جی 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 پیراؤں سلام انہیں میرا اللہ اکبر اسا ماتمی کانٹ دی مسجد ویچ اسا ماتمی کانٹ دی مسجد ویچ بہن شکر دے سجدے کیتے ہیں دیکھنا ہے مجھے صرف سننا نہیں آنکھ میرے اوپر رکھنی ہے میرا کافی ادایہ نہ کرنا اسا ماتمی کانٹ دی مسجد ویچ بہن شکر دے سجدے کیتے ہیں اسا ماتمی کانٹ دی مسجد ویچ بہن شکر دے سجدے کیتے ہیں سالی خالق نال تعلق دی زنجیر ایمان بہن شکر دے سجدے کیتے ہیں سچی مجھے پیچھا بیٹھے تو انوالی یا کھڑا نہیں آندہ ترلہ کرنا تو اٹھا کے ہائے لڑی رل کے ہاں شواق راضی ایک سکر دور کے پھر رنجے تقلب دے رہا حرف سادہ کو انعیت کرے اجاز کا رنگ آپ چھئیں آپ سلامت رہیں آپ مجھے تغذل کی طرف کیوں کھینچ رہیں جب آپ نصر میں نظر پڑھتے ہیں ہم نے کچھ کہا ہے سلامت رہیں اسداد کا شکریہ چلو ایک شیر اور پڑھوں کون پڑھڑا ہے انیس دوران جناب شائر آل عمران شوکت رضا شوکت صاحب اور کون پڑھڑا ہے عالی مرتبہ عزت معاف باوہ مشتاق شاہ جی مثال دے رہا ہے اور کون پڑھڑا عزت معاف عالی مرتبہ حاجی ناصر عباد صاحب ان سب کے سروں پہ قرآن لکھ کے پوچھ جکر حسین سے پہلے ان میں کون کی بلا تھا کون کعبہ تھا کون الحاج تھا کون عزت معاف تھا ہاں اے ساری اگلہ حسین آلین وانڈ کروہاں میں ہی مسرے دی وانڈ کروہاں میں ہی مسرے دی تیری کیا بات دی قسمیں جے تم ساری دیاری تیری اندر دست بندہ تیروں آدھا راوے شوکر مزداد دے میں تا ساری دیاری منداد دی تیروں در ہمیں ہسا کمیں کےڑے کام دے ہیں جیب آچھا جیب آچھا میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں اصا کمی کہڑے کام دے ہیں لیاقت نا لیاقت میں انتا دے نہیں ہے تو دیکھانے چھوڑ جانے اصا کمی کہے نالے جی کانے چھوڑ در ہی بات ہے اصا کمی کہڑے کام دے ہیں ساکو کہڑے کام چالایا حس اور رکھ میرے صرف قرآن اے شانت شوقت کائش ہے نہیں توکیر ایمان ہائے 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 نارا نسال جائن سورة نارا نسال جائن سورة رل کے ہائے داری اللہ حوکبر موسیقی 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 ٹھیک وہ اعلان کیا ہوا تھا نبی نے اچھا ہمائیں سمجھے ہوا اسبار میرے نال نہیں آیا اعلان کر دیا تھا نبی نے جو علی کیانے کی طلاح دے گا جو مانگے گا میں دوں گا یہ گربڑ مولوی نے کی ہے جنت نہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ میں جنت دوں گا ماں گے گا جو میں کہہ رہا ہوں جو مجھے داد دے گا میں اسے گھڑی دوں گا دوں گا نہیں ویسے ہی کہہ رہا ہوں just for example کہہ رہا ہوں دوں گا نہیں میاں کے با میں ہونے ریاں آبی میری گھڑی لالا ہے داد نہیں دوں گا ویسے کہہ رہا ہوں میں اسے گھڑی دوں گا میں اسے کپڑا دوں گا کیوں میری یوقات یہی ہے حتیبیر تائے کر کے اعلان وہ کرتا ہے جو اپنی نوقات جانتا ہو محمد نے کہا سرا سے سریعہ تک جو مانگے سب میرے حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے سلام ہے تمہیں اس کیا بات کی کیا بات ہے سرا سے سریعہ تک جو مانگے سارا میرے حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے ہر بندہ اپنے پسندیدہ راستے پہ دیکھ رہا تھا ہنگامی راستہ پہاڑی راستہ ہنگامی راستہ تھے دازمالبہ تکیجے پڑھا ہنگامی راستہ پہاڑی راستہ زمینی راستہ میدانی راستہ علی ادھر سے آئے گا ایک پتھر کے کنارے کمر لگائے ہوئے آسمان کی طرف لگائیں کہہ رہا یا علی آ جانا کہہ رہا یا علی آ جانا یا علی آ جانا اب جو تھا ہی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا کہہ کرانا داستے نولی دا مانا آنا آنا دا ہی تو وقت تا بولیں کل بلیک بورڈ چاہاں علی لکھاں جو تھا ہی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا آتا ہوا علی دیکھا بھاگتے ہوئے فوجی دیکھے آتا ہوا علی دیکھا بھاگتے ہوئے فوجی دیکھے حرکت المجاہدین دیکھی چلو جیزا سمیدہ بہتا بولنا ہے آتا ہوا علی دیکھا بھاگتے ہوئے فوجی دیکھے حرکت المجاہدین دیکھی نمک حلالی کا مزہ بڑھ گیا بھاگتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ کے سلمان مسکولہ کے فرماتے ہیں بلڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو انتری خیبری دب دبوں سے دری کردنوں کے شرمناک خم روک دو صاف کر لو جبینوں سے ارکے قضا اپنی آنکھوں میں موجود نم روک دو کفر کی بارگاہ میں جھکاؤ نصر سرنگو ہونے والے کلم روک دو سارے بھاگ کیا گئے کلم روک دے نم روک دے علم روک دے کلم روک دے ہو کیا گیا اس نے کہا مک درو مچ کو سک کے اب سانس لو مصطفیٰ کا محافظ ولی آگیا موت کو جس کے سائے سے لگتا ہے ڈر بوس دلو وہ بہادر ہاتھ دو میں اچھے دو میں ہائے دری قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے کیا کہنے چاچا تیرے شکر مکی میں لے زیادہ تک ہیں قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں ولی ہے قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے طرفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے ننیال محمد ہے تو ددیال علی ہے طرفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے سلامی ننیال محمد ہے تو ددیال علی ہے کم سے کم چار بیٹے زیادہ سے زیادہ گیارہ بیٹوں کی تعداد لکھی ہے علماء نے عزرق کی یہ وہ حرام دادہ ہے جو قاسم سے لڑنے چلا ہے کم سے کم چار بیٹے زیادہ سے زیادہ گیارہ بیٹے بتاتا یہی تھا کہ میرے ہیں اس بچن تھوڑا جائے دے کری آپ اس بچن تھوڑا ہی دے کری اتیل پہ آنا بیٹا مو میرے کری درہ چھے یہ گراؤن تھوڑی ہے بیٹا گل سمجھ آرہی کی نہیں آرہی بتاتا یہی تھا میرے ساتھ ایک امام سے سوالی نے سوال کیا مولا آپ کے نانا سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تم لوگوں کے دشمن بے اولاد رہیں گے اور آپ کے دشمنوں کے تو اٹھ بچے ہیں کسی کے دس بچے ہیں کسی کے بارہ بچے ہیں فرمایا پتتو گرو جن کے کہلاتے ہیں ان کے ہیں شاہ باش ہزاروں سال جیو صدا سکی رہو صدا سلامت رہو سوائے ہمیں مظلوم کے سترہ شاگر کم سے کم چار بیٹے اکیس افراد ایک یہ خود بائیس افراد کا ایک کافلہ چلا ہے تیرہ سال کے علی سے لڑنے کے لئے نیزہ تیر تلوار تازیانے یہ سامان لے کے ختم یہ چار مصرے بس پڑھنے دیں یہ چلیں مرشد اور سخی عباس کی نگاہیں پڑی وفا کا قرآن رہل زین پہ آ گیا وہ جگہ بتاؤ یار رجوئے والوں جہاں میں جاؤں اور مجھے اس علاقے میں جملے کی داد لے دو جب تُسے نہیں بول دیں میں جا دسوں میں کتھے جاں پڑھا وفا کا قرآن رہل زین پہ آ گیا اب پرابلم یہ ہے اشفاق میاں کہ صرف رجوئے کی پرابلم نہیں شکاگو سلے کے ملتان تک رویہ یہی ہے جس بندے نے جو بات پہلی بار سنی ہے نا اس نے اپریشیڈ کرنے کی بتائے کہ یار بندہ پڑھ کے پڑھ رہا ہے نہیں بات کر رہا ہے باہ سجاد شاہ بہر جانے تپیر ایار اگر تنہی سنی ہوئے بجھے تائیں کہ سنیے ہی سننا تا وقت سیڈھیاں سن لیا وقت میں مسکین نوں کیوں صدیق ذاکرہ بھی یہ کچھ کیتا ہے بھر مضمون تو اڈے بچن یاد رہے ہیں بچن یاد رہن توں کی کرنا ہے ٹھیک ہے نا باوی لکھر ویدی کتاب قرآن دکھر سمجھ میں ہونٹا کمور لائیے پڑھنو آستی لائیے نا میری جان آؤ میری لیوریزہ وزٹ کرو امام حسین تو انہوں اس طرح دے ابباس عزرق کو بتانے گئے کہ تو جسے لڑنے آیا وہ کون ہیں چلتے ہوئے اشحل کی پشت پہ غازی دونوں پاؤں کھڑا ہوئے ہیں کوئی تک گھوڑ سواری بیٹھے ہو ادیو سردار کے زمیدار بیٹھے ہو نے لیگا سمجھ ہی آئینے میں کیا کہ چلتے ہوئے اشحل کی کمر پہ ابباس دونوں پاؤں بغیر کسی آسرے کے کائنات کا آسرہ کھڑا ہوئے ہیں بس رشواب یہی کی مدت تیرے آت کے سفر بغیر کسی آسرے کے سلام انہیں بغیر کسی آسرے کے کائنات کا آسرہ کھڑا ہو گیا فرماتے ہیں ازرق یہ جس شیر سے لڑنے گئے ہو جا رہے ہو جانتے ہو اسے ہاں تیرہ سال کب حاشمی میں فرمائے نا 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 تجھے غلط فہمی ہے میں تجھے تعارف کروا دیتا ہوں دھوکے میں ہم حاشمی نہیں مارتے تعارف میں تجھے کرا دیتا ہوں دھوکے میں ہم حاشمی کسی کو مارتے نہیں آگے تیرہ اپنا مقدر ہے کون ہے بتاؤں کہتے ہیں کون ہے اب بغیر فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے صدقے بھائی جان صدقے بھائی جان سلام یو یار قاضی فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علچتا ہے دلیروں کا پسر ہے بھائی جان بھائی جان کروڑواری سلام ہے تینوی تیرے مجمین ہوئی ہے سردوئے نوی پورے ملک دیس مجمین سلام ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دیان میری help کرو جاؤ یہ دروالہ بند کر دو میں مسائب شروع کروں گا ادھر سے لوگ آنا شروع کر دیں گے دروالہ بند کر دو اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علچتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے حضرک ذرک کتوں سے کہو پاس نہ آئیں عباس کا شاگرد ہے شیروں کا جی آپ کے گیا گینے ہیں ہزاروں سال جیو کلبی میں گزارش کر رہا تھا فضائل جتنا بڑا بھی پڑھ لیا جائے جب تک آنسون بہائی جائیں وہ مطمئن نہیں ہوتی جو صرف تمہارے کلیہ دیکھنے آتی حسرت ہے علی کی بیٹی کو کوئی میرے حسین کر رہا ہے سلام میں نے بتا کو کتی داری تکے نہیں سونی آئی کی تھی سین بھائی انگازی دی کس میں اپنی میلیس دیواستے آخدہ پہ مطمئن مالا ماسی مافی نہ کرن حسرت ہے کس خاندان تطہیر کو تڑا پینی رہ گئی کہ کوئی نیر آیا اللہ ہو اکبر علامہ حسین مہدینے ایک جملہ لکھا ہے ساکب مولا کی قسم ہے اندر سے جو بندہ شیعہ ہے نا اس کے رونے کے لیے وہ جملہ ہی کافی ہے وہ کہتا ہے مدینہ جب واپس آئی ہے نا مر کے علی کی بیٹی ہیں تڑیر بارش جو قلاد رسول جو میں تک کمی ہے توڑا وہ کہتا ہے مدینہ جب واپس آئی ہے نا مر کے علی کی بیٹی ہیں روزہ رسول پہ حبش کی کسی حبش کی ملکہ سے مدینہ کسی عورت نے موچھا ہے پتا سب سے بڑا دکھ کیا ہے آلیہ کے عبش کی ملکہ نے قبر لسول پہ ہاتھ رکھے کہا ہے زینب کو سب سے بڑا عرمان یہ ہے اماں سولہ سو بیل کے سفر میں مجھے کسی نے نہیں کہا تیرے اکبر کا بڑا عرمان مجھے کسی نے نہیں کہا تیرے غازی کا بڑا عرمان کجانروں میں یہ نہ کھاں گی خیروں میں چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد پتہ نہیں کیا ماحول بنے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح ایک باری بات آدھا صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کدان رویاں یار پرانتی قسم میں تین پک لگوینے میں دانے ماشرچ تیری ہنجدی کیا کیمت ہے کہتا سونا بٹھا رونا ہے اللہ اکبر دامن بے آنسو گی رہے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں ملایا ہے کس طرح فروائی بولی شاہ سے قاسم جوان تھا گھٹھڑی میں میرا لال سامایا ہے شاہ باش شاہ باش یہ تین سید راضیوں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جی کتنی والی اکھوں میں یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں ملایا ہے کس طرح فروائی بولی شاہ سے قاسم جوان تھا گھٹھڑی میں میرا لال سامایا ہے کس طرح عجیب مقدر ہے باپ بیٹے کا باپ بھی امیر میں صدقے گریہ تیوری نہ ہوگے باپ بھی امیر کا شف بیٹا بھی امیر باپ پر بھی تیروں کی بارش بیٹے پر بھی تیروں کی بارش باپ کے جنازے پر تیروں کی بارش چلو سردارہ دے گھر کھلو تا ایک جملہ حسین بھئی سردار اپنے علاقے دیوستے لوگو خورم ایک جملہ ہو رہا تھا بھائی غلام باز میری تائید کرے آئے سرداروں کے جنازے گھر سے نکلتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جن لوگوں کے جنازے میں شرکت کی اور جاڑ بھائی میں اکھانا لوکھے ہیں ریایہ میں سے کوئی پھول لے آتا ہے کوئی چراغ لے آتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے گرمی ہو تو کوئی چھتری لے آتا ہے کوئی سرداروں کے لیے پانی لے 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 لہتا ہے مطلب سردار انترے لگبوں میں بندہ ہے ہی نہیں ہو شیعہ جائیں ہتھ نہ ماریا رکھ میرے سرد قرآن کائنات کا پہلا امیر ہے حسن جس کا جنازہ گھر سے نکلا ریایہ میں سے کوئی تیر لے آیا کوئی تلوان لے آیا کوئی دوان لے آیا کوئی دعاو جڑے پیچھے ماتم بیٹھے کر دے او میری اندھیان اللہ اکبر اللہ اکبر او میری ماں سلامی اس ماتم ماتم کری آیا ماتم کری آیا ریایہ میں سے کوئی تیر لے آیا کوئی جی کوئی تلوار لے آیا کوئی نیدہ لے آیا کوئی پتھر لے آیا رونا نرونا ہر بندے دے اپنے مکت دردیگالوں دیے اے ذکر ہے میرے بولا دا اے میں قرآن سمجھ کے سرد رکھی گلا حسین بھائی من بھائی غلام باس آخری ساوے جے میں کھنال نپڑیا ہوئے تے بندہ او بھو فڈا ہے بھو امیرے اندروں جائے اس جملے تھے ماتم نہ کی تھا اتنے تیر برسے حسین کے جلازے پہ منبروں پہ کہا جاتا ہے کفن پھٹ گیا غازی کی قسم ہے حسین کا پتن پھٹ گیا جیدی معاشی ہے نا انہوں حسین دی مادی قسم میں ماتم کرے میں سجاز میں ماتم کرے ہیں میں ڈرتا بڑھا تو اٹھے ہوندیاں میں ساہ پڑھ دیں قرآن دی قسم میں پی رہا ہوں میں ڈرتاں حالو اوہ چیخیں قبول ہوگی شاباش میرا بچڑائے ماتم قبول ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماتم قبول ہوگی پتہ نہیں کیوں ساکر میں روح ہوئی کھلا ہے جملہ میں ایک کاشے پڑھ لیا ماں حاشمی جب حسین کا جنازہ گھر لائے ہیں تو جنازے میں سے حسن کے ٹکڑے زمین ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نوہ چیخہ جب دنیا تے پندے بیٹھے ہو سرچبے آئے بادشاہ جی ہیک جملہ آکھنے گازی دا واسطہ ہیک جملہ اور تُساں سننے میں بادشاہ کہا سندھی شہادتے کچھار تو پانچ جملے آکھنے تے مک گئی میری مہیلے سے سیدادے بیٹھے ہو تو میں کنیز تا پھتر ہے بھائی غلام بھائی اجازت دیو تھا اے بہنہ بیٹھیں سامنے اے ماما بیٹھیں اجازت ہے میری اے ماما جے کوئی سید آدھی ہک دین دیوئے تا میری ماں تو افضل میں اولاد بطول تک کمییاں جے میری آواز تو اٹھت نہیں آ رہی ہے تو میں تو منت بیا کرنا پچھلیاں پانچ میرے سے تو سنوئیاں نہیں روئیاں تو اٹھت اپنی مردی اگلیاں چار میرے سے تو سنوئے روگو نہ روگو تو اٹھت اپنی مردی آج ضرور رونا ہے تمہارے درمیان ایک بیوہ ماں پھر رہی ہے اس نے بیٹھے کو میدی لگا رہی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے تمہارے درمیان ایک بیوہ ماں پھر رہی ہے تمہارے اپنے بیوہ ماں پھر رہی ہے اس نے اپنے بچے کو اس نے اپنے یتیم کو میدی لگا رہی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے وہ جھولی پھیلا کے مستورات میں پھر رہی ہے اس کی آواز آ رہی ہے مجھے آنسو دے دو میں نے قاسم کو میدی لگا نہیں ہے مجھے آنسو دے دو میں نے اپنے لال کو یا زہرہ حسنا 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 ہتھ لپی ہے دا ہتھ لپی ہے دا قرآن دعا سیدہ ہتھ لپی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بھئی اقبال میں کہوں گا جلدی نہ کرنا اقبال میں کہوں گا پھر برامت کی ہوگی ابھی میں پڑھوں گا آجے کیا کر رہی ہے کربلا کا میدان ہے وہاں سے مجلی سے حسین میں آئی ہوئی ہے قاسم کی اممہ بیواز مستور ہے تامن بھیلایا ہو رہا ہے ایک ایک مستور کے سامنے آکے کہتی ہے مجھے آنسو دے جاؤ میں نے قاسم کو میدی لگانی ہے میرے پاس پانی اللہ اکبر اللہ کوئی جلدی نہیں کرنی بھئی کوئی جلدی نہیں کرنی بچنا دے تک میں ناکھان جنادہ نہیں بنا مت کرنا اللہ اکبر بادشاہ حسین تمہیں عزت دے اکیلا شہید ہے قاسم جس نے سات بار اجازت مانگی ہے حسین سے سات بار حسین نے کرنا قاسم میرا حسن ہی تو ہے ہائے 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 ہوں میں زندگی قربان چکرنا تیری سہائیت ہے قاسم میرا حسن ہی تو ہے قاسم تجھے دیکھتا ہوں تو میری کمر سیدھی ہو جاتی ہے ہاں مچھل تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا حسن میرے ساتھ ہے ساتویں مرتبہ قاسم ماں کے خیمے میں آئے شہدادی نے کہا قاسم اگر تو شہید ہے وہاں لوگ کہیں گے بیگانی کو فیدی اوہ میں صدقے قاسم میری تربیت میں ہر بار جائے گا قاسم میں تنی دادی کو کیا مو دکھاؤں گی یتیم ماں کے باؤں پہ بیٹھ گیا اممہ میں لان جاتا ہوں چاچا اجازت نہیں دیتا خیمے آتا ہوں وہاں پہ روٹ جاتی ہوں میں کیا کروں بی بی نے کہا اچھا چلا میں تجھے اجازت لے دیتا دونوں ماں بیٹا حسین کے خیمے کی طرف شر پڑے دور سے آتے دیکھا قاسم کی ماں کو حسین نے اے طرح من کھڑے ہو گئے اممہ اممہ مجھے بلا لیا ہوتا بڑی بھاوی تھی نا اممہ ہی کہتے تھے حسن کے بعد ہاں یہ حق ہے یہ جمل ہے اممہ مجھے بلا لیا ہوتا حسن کی بیوہ نے کہا حسین سوالی بادشاہوں کے ہاں چل کے آتے ہیں ہائے پتہ نہیں میں کی پڑے آشوا کہتا پہلی ماں ہے جو بیٹے کی ماہ تو ماں گھنے آئی ہوئی ہے اوہ صدقے ہو پترا پہلی ماں ہے کائنات کی جو بیٹے کی موت کا سوال کرنے آئی ہوئی ہے حسین سوالی چل کے آتے ہیں میں بیٹے کو لے کے تیری بارگاہ میں سوال کرنے آئی ہوں میرے قاسم کو موت کی اجازت دے غریب نے سر جھکا کہ کہ آپ ماں برابر ہو میں آپ کو کیسے بتاؤں جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا حسن میرے ساتھ بی بی نے کہا قاسم ذرا آستین نے اُلٹ آستین نے اُلٹی ایک ایمام زامن کھولا کھول کے کہا یہ دیکھ لے آگے تیری مز دی حسین کھولتا گیا امامہ کھولتا گیا پتہ نہیں میں کیا پڑھ گئے حسین تعویز کھولتا گیا امامہ کھولتا گیا داری آنسوں سے پھر گئی لکھا ہوا تھا میں حسن وسیعت کر رہا ہوں قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا قاسم کو صدقے ہو یار آجڑے بندے پیچھا میں جھن انہاں یار حق ادا کر دی تا ہی ماتم دا قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا قربلا کے میدان میں میرے بیٹے کا حصہ ملانا وقت نہیں رہا کہ میں تجھے سارا قاسم سناؤں دو جملوں کی اور گنجائش ہے میں سب سے چھوٹا دا کے روئی ہوں محسین کا جانے دو جانے دو بیٹا جانے دو جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے آم مجھے دیکھو خیر ہے خیر ہے کوئی کام ہی ہوگا نا جو مسائب میں اٹھ کے چلا گیا ہے آم مجھے دیکھو ذکر مولا کی قسم میں دی برامت کروانی ہے میں نے یتین کی بابا تُو سمجھ جھنک سنے ہے تُو سمجھ لہور سنے ہے مرشد تُو سمجھ جیلم سنے ہے بادشاہ ماتی قسم میں میں جرہ تھی نہیں کیتی ہے جملہ پڑھن دی میں نے کوئی نہیں پتا توڑی داڑی ہنجوں نہ لیں بھری پئی ہے تو سمباب برابر میرے واسطے میرے اندر شوقت ارداد پہ آدھا میں جملہ کھا پتہ نہیں کون ماتوں گرے کون نہ گرے کربلا کے میدان میں یہ رویہ کاسب کے لیے اشواہ کے ادھر مجھے سمجھ نہیں آیا عباس کو بھیجا حسین نے عباس کے ہاتھ چونے اکبر کو بھیجا اکبر کا سینہ چونے اصغر کو لے گئے اصغر کی گردن چونے اکیلا کاسب ہے جسے کا زمین پر سو میں تیرے جوڑ چھوڑ دی یا زہرا یا زہرا یا زہرا کردہ ماتم کردہ ماتم کردہ ماتم کردہ ماتم وہ میری اماما وہ بہنا وہ دھیا وہ کھاڑے پردیوں میں آخری ماتمی جیوے کردیاؤ ماتم جوڑ جوڑ چوما ہے بیٹے گا اکیلا شہید ہے کربلا کے میدان میں حسین کا یہ حسن کا یہ بیٹا جس کے بارے مقتل کہتی البس آسیا بہو بے سورت القفن قاسم کو حسین نے کپڑے یا سے پہنائی ہیں جیسے مردے کو قفن دیتے تیرا پتھر دا دینا آگئے نہیں تن روانا دا علی کی بیٹنے کلائے پکڑ کے گا قفن کو پہن آرہا ہے حسین نے کہا اس کے اتنے ٹکڑے ہونے ہیں کون کو ان قفن دے گا اس کے ٹکڑے اتنے زیادہ ہو جانے ہیں کون کفن دے گا مل گئی اجازت آ گیا حسن کا یتیم میدان میں جنگ لڑتے 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 حضرک اور اس کے بیٹوں اور اس کے شاگردوں کے مر جانے کے بعد ابن سعید نے اعلان کر دیا حرامیوں چاروں طرف سے ہونا کرو یاد رکھو اس خیمے سے جو بھی آتا ہے وہ اپاس ہے بھائی جان چاروں طرف سے حملہ ہوا ایک موسلی حرام زادہ نے موسل سے آیا تھا اس کے ہاتھ میں اتنے بڑا نیرہ تھا مقتل کے دیئے کاسم چھوٹا تھا نیرہ بڑا تھا اس حرام زادہ نے یتیم کو نیرہ مارا یتیم ابھی سبھل رہا تھا ابھی سبھل رہا تھا میں کل نہیں کروں گا حسین بھائی بھائی سجاد میں کل نہیں کروں گا کافی میری گنڈیج بھائیے کتاب میری گنڈیج بھائیے مقتل دی کتابیں عربی اچوی فارسی وچوی میں صرف قرآن دکھی کھلا میں دیر نہیں کروں گا ادھر کاسم اترنے لگا ادھر ایک وقت میں پینتیس تیر حشن کے یتیم کے چہرے پہ آئے کوئی آنکھ میں لگا کوئی بیشانی میں لگا کوئی کان میں لگا کوئی داری میں لگا کوئی چہرے پہ لگا کوئی زبان پہ لگا کوئی سینے نا 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 آجا نہیں میں تنگال سمجھانے نا مسائب ہو گیا مجلس ہو گئی ہے عقیق شاہ کہا سمدہ واسطہ یہ حکم اتر واسطہ ہے سیر جامے میرا مرشدیں حکم اتر واسطہ ہے سوال نا جواب سید دیو جا پینٹیس تیر لگے ہوئے تھے حسن کا یتیم گرہ تھا اور پاؤں رکاب میں فس گیا اب وہ موں میں تیر فسے ہوئے ہیں پاؤں رکاب میں فسا ہوا ہے گھوڑا دولہا ہے راستے میں کہیں تیل آتا ہے کہیں جھٹانے آتی ہیں کہیں پتھار آتے ہیں حسن کا یتیم کبھی کسی تیلے میں لگا کبھی کسی پہاڑی پہ لگا کبھی کسی کھوڑے میں لگا کبھی زمین پہ لگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دھائی میٹ میں ہور پڑھنا اکبال جلدی نہ کریں میں آکھ سانتے وقت پر آمکے کراؤں نہیں ہے حسین تھا واسطہ زندگی تھا کیڑا پتہ کسے موڑتے مکڑ ہے گرتے گرتے زمین پہ تھوکریں کھاتے کھاتے یتیم کے مو سے نکل گیا چاچا میں ہوتا رہا ہے چاچا میرا آخری سلام کربلا کے میدان میں اکیلا شہید ہے قاسم جس کی لاش لینے کے لیے حسین کو جنگ کرنی پڑی کدھر حسین قاسم کو بچانے نکلا ہے ادھر پچاس گھوڑے سوار اکٹھے نکلے ہیں حسین سے لینے کے لیے ایک غبار تھا جس میں حسین کی تلوار چل رہی تھی اکتالیس بنتے واصل جہنم کیے حسین نے قاسم گلاش اٹھائنے کے لیے جتنی دیر میں حسین اچھے لڑا تھا اتنی دیر میں میں ساتھ ایک دستہ بھیجا رکھ میرے ذر میں قرآن یار میں بیچھیا ماں کا بیتا ہوں گھوڑوں سویت وہ دستہ کا سن پہ چڑ گیا زمانے کا امان فرماتا ہے میرا سلام اس یتین پہ جس کی دائیں والی پسلیاں بھائیں آگئیں جنگ کر کے جب غبار ختم کیا حسین نے حسین کو قاسم نظر نہیں آیا فرمایا آئین القاسم قاسم کہاں ہو جواب نہیں آیا پھر کہا آئین القاسم قاسم کہاں ہو جواب نہیں آیا غریب نے کما امام بن کے حکم دے رہا ہوں قاسم تو جواب دے تو کہاں ہے لفظ امام آیا تائیں سے آواز ای لبائک حسین تائیں چلا بائیں سے آواز ای لبائک سامنے سے آواز ای لبائک حسین سامنے چلا پیچھے سے آواز ای لبائک حسین پیچھے چلا زہرہ کلال نے امامہ اٹھا رہا امامہ سمیل پہ رکھا تکڑے اپنے خالو یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ہالو زہرہ کلال میں ٹکڑے اٹھانے شروع کیے کاشک بیٹا گریدہ امتہی والا کہتا ہے حسین ایک ٹکڑے رکھتا تھا دوسرا آ جاتا تھا ایک رکھتا تھا دوسرا آ جاتا تھا اوہ پترا ماتمی حسین تھا تیسری مرتبہ ٹکڑے آیا حسین نے رکھنے والے کا ہاتھ پکڑے گی کہا آپ کون ہیں میری بدد کرنے والے آوازہی میں حسن ہوں میں بیٹے کی جگہ دیکھنے آیا تھا اوہ میں یتیم کی لڑائی دیکھنے آیا تھا اوہ میں بیوارس کی جنگ دیکھنے آیا تھا اوہ میں پیاسے کا حملہ ماتم اوہ میں پیاسے کا جلدی نہیں میں پیاسے کا حملہ دیکھنے آیا تھا اوہ شیعہ مجھے حسین کی امہ کے دکھوں کی قسم مجھے چار سال کی بطول کے زخموں کی قسم مجھے کاسم کے ٹکڑوں کی قسم میں غلط پڑوں سجاد شاہ دہارے معشر دے تیرا ہتھ میرے گربانے توے اب جو ماتم نہ کرے وہ مجلس کے بعد دو رکھات پڑھ کے قسم سے معافی مانگے کائنات کا پہلا اور آخری شہید ہے قسم جس کی دادی بطول کربلا کے جنگل میں ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے گھوڑوں سے کہہ رہی تھی پاؤں اٹھاؤ میرا یتیم خسلے تھے اپنے اپنے پاؤں اٹھاؤ اوہ میں نکالتی ہوں اپنے اپنے پاؤں اٹھاؤ اوہ تمہارے پاؤں میں اوہ میرا یتیم خسا ہوا ہے اوہ تمہارے پاؤں میں اوہ میرا بیوارس خسا ہوا ہے آ گئی کاسم کی مہدی آ گیا یتیم کا آ گیا یتیم